پشاب رائی گوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے ایکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ پائن بائی دسمبر تک قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آپ دیں قانون کے مطابق کاروئی کریں عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو کام کرنے والا رائٹ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے وہ نہیں کرتے کوئی بانگی مارتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن ٹائم پہ کروانے چاہیے تھے نہیں کروائے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اب کی جو ان کے لوگ ہیں جو باہر ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے اندر بیٹا پلوان کو جو اور گھندہ ہے تو اب ان کا بلے کا نشان جا رہا ہے ریاستوں کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا سر ساکب نصار صاحب کے متعلق جو کانسی پریسی تھیوری چل رہی ہے کہ گھر کے اوپر حملہ آبا تو ذرا ان پائن اڑ رہا کے آؤ کہ اگر باز نہ آئے تو اگلی بری پھر بڑا کم تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید روان شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ساکب نصار صاحب علی بات کرنی تھی لیکن خبر ایک اور آگی ساکب نصار صاحب علی بھی بات کریں گے کہ یہ دھماکہ کروایا گیا ہے اور کروانے والے کون ہیں کرنے والے کون ہیں محض یہ کوئی لیندین کا معاملہ تھا یا پھر کوئی سبکانی یا جس کو کہتے ہیں کہ کن کرانا وارننگ دینا خبردار کرنا کہ خبردار باز آ جائیں کہ اس طرح کی عرکتیں چھوڑ دیں اگر یہ بات تھی تو وہ کون سی عرکتیں تھی ان سب پر ہم گفتگو کریں گے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ پائن بائی دسمبر تک ان کا جو کٹی کٹا جو بھی آپ نے کرنا سوری جو بھی آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے الیکشن کمیشن صاحب وہ آپ کر دیں اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آپ دیں قانون کے مطابق کاروئی کریں تو کیس جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیس جو تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات سے متعلق انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دوزار اکیس سے انتخابات سے ذرا گریز کر رہی تھی پتہ نہیں کیوں دوزار اکیس سے شاید وہ پاکستان تحریک انصاف ان دنوں جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یا کہلیں کہ ان کے حالات حکومت کے خراب ہو چکے تھے تو اس وجہ سے یا پھر سیاسی گیمہ گیمی ان کی یا کہلیں کہ ان کے پولیٹیکل چیلنجز بہت بڑے تھے ان کی توجہ نہیں گئی اور عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو کام کرنے والا رائٹ ٹائم کے اوپر ہوتا ہے وہ نہیں کرتے کوئی بونگی مارتے ہیں اور پھر داد وصول کرتے ہیں اور داد وصول نظروں سے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور ان کو مرویہ ہی خان صاحب کی ہٹ درمی نہیں ہے خان صاحب نے خود بزاتے خود اور پھر ان لوگوں نے جو پاس بیٹھ کے کہتے تھے خان صاحب وا وا خان صاحب وا وا میرے ایک دوست ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے گے نو مئی کے بعد اور انہوں نے کہا کہ تم دیکھ لینا وہ صافی ہیں بہت بڑے انکر ہیں تو نام ان کا میں اس لیے رہا کہ میں نے ان سے پوچھے نہیں تھا کہ میں یہ واقعہ کوٹ کروں گا تو یہ میرے چانک ذہن میں آ گیا ہٹ درمی کی میں بات کر رہا ہوں یا پھر ان کے دماغ میں جو illusions چلتے ہیں اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ تم دیکھ لینا انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے اور قتل کا پورا پلان ان کے ذہن میں تھا انہوں نے کہا کہ تم دیکھنا وہ جو دیوار ہے نا ہاں جی وہاں سے انہوں نے مجھے گولی مار دی ہے اے literally اس اور میں اس صحافی چونکہ میرا دوست ہے اماندار آدمی ہے اور آپ کو میں اسے نام پوچھ کے بتا دوں گا آپ یا شاید انہوں نے بھی یہ واقعہ بتایا ہو آپ کو تو میں جب آپ سنیں گے کہ یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ مان جائیں گے کہ یار کہ وہ سچا آدمی ہے اور وہ اس ٹھیک بات کر رہا ہے تو انہوں نے خود سے سوچا ہوئے وہ ہوتا ہے نا کہ تخیل کی پرواز ہوتی ہے خان صاحب کی وہ تخیل کی پرواز بڑی سٹرانگ ہے کہ ان کو ان کو آ رہا ہوتا ہے ذہن میں نقشہ پورا پوری فلم چل رہی ہوتی ہے ان کے سامنے یعنی یہ ایک ذہنی بیماری ہے کہ بندہ جو سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو تصویر سے چلتی ہے اور پھر وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ یار انجی ہونا ہے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہونا یہ ہے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ انہوں نے ٹریقہ کون سا اختیار کرنا ہے کہ جی کونڈا ہے ٹریقہ اختیار کرنا ہے خان صاحب اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو بھیجنا ہے اور پھر وہ پولیس اندر آئے گی اور وہ پھر باہر والی پولیس کی اوپر فائرنگ کرے گی اور پھر جوابی فائرنگ باہر سے کی جائے گی اور اس جگہ پہ ایک بندہ چڑھے گا انہوں نے نکرد سی اپنے گھر کی زمان پارک والی وہ نکرد بتائی کہ اس نکڑ سے وہ پلیس والا چڑھے گا اور میں یہی پہ بیٹھا ہوں گا اور وہ دیکھو تم کتنا کری گیا رہا مجھے وہ انہوں نے یہاں سے مرے گے اور بندہ پوچھے جو تو ریڈو ہو رہی ہوئی گی خان صاحب تسیلی ہوتے بیٹھے ہوگے جو تو گولی چاہ رہی ہوئی گی تسیلی ہوتے بیٹھے ہوگے لیکن انہوں نے کہا کہ انجو ہونا ہے وہ کہندہ میں انہوں نے کہا نہیں خان صاحب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو کوئی یوں وہ اتنا سان ہے نہیں تم دیکھ لیں نا مجھے قتل کر دینا اچھا جی اور یہ جو ہماری خواتین پکڑی ہوئی ہیں نا کہتا ہاں جی ان کے ساتھ اندر انہوں نے گینگ ریپ کی ہیں کہندہ میرے تک کان میں نے کہا خان صاحب خدا کا خوف کریں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اللہ کا واسطہ ہے اور یہ بات کہیں پر کسی کے ساتھ کرنا دیجئے گا دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے پلیٹیکل ورکر ڈر جائیں گے دوسرا یہ کہ ان کی وہ بچاری جو خواتین ہیں وہ عزت دار خواتین ہیں آپ کیا آپ میسج دے رہے ہیں تو نہیں نہیں مجھے پتا ہے انہوں کے ساتھ ڈریپ میں ہے پھر وہ سنم اور وہ جو سنم جعوید نام ہے ان کا اور پھر مختلف خواتین نے خان صاحب نے یہ بات کر دی تھی تو یعنی جو بات نہیں کرنے والی تو پھر انہوں نے تردیدیں وغیرہ کی آپ کو پتا ہے اور پلیس کو علیہ دا سے وقت پڑ گیا انہوں نے پھر وہ ہر طرح کی وضاحتیں آئیں اور ان خوات تین جو وکٹم تھی یا جن کے بارے میں خان صاحب نے غلط بات کی تھی ان کے بھی بیان آئے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کوئی سلوک نہیں ہوا تو خان صاحب جو ہیں وہ جو بات نہیں کرنی ہوتی اور جس ٹائم پہ نہیں کرنی ہوتی وہ ضرور کرتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن ٹائم پہ کروانے چاہیے تھے نہیں کروائے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جب وہ پارٹیاں ریجسٹر ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق انہوں نے الیکشن نہیں کروائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کرو بھی دین در ٹائم اب وہ جس طرح کے الیکشن کروا کے گئے تو وہ جناب جا کے اب کہہ کیا رہے ہیں کہ نہیں دیکھو کہ یہ ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں ہم سے ہی سوال ہو رہے ہیں باقی پارٹیاں کے الیکشن کون سے ہوتے ہیں اور پائین یہ آپ نے خود لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ پائین اسی انجدی الیکشن کرانے ہیں یہ یہ طریقہ کار ہوگا باقی پارٹیاں جو طریقہ پیڑا چنگا بدہ سا بے ہدا سا جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کر کے کاغذ پورے کر کے بتا دیتے ہیں کہ ایک کیتا ہے اسی اور آپ کے تو اپنے لوگ گوائیاں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں آگئے ہیں دو نمری کی تھی دو نمری کی تھی پورے ملک دے لیکن جو طریقہ کار انہوں نے الیکشن کمیشن کے رو برو لکھ کے دیا ہوئے اس کے مطابق نہیں تھے کاغذ میچ نہیں کر رہے ہیں اپس میں تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی الیکشن تھی ٹھیک نہیں ہوئے اب الیکشن کمیشن کے خلاف وہ پروسیڈنگ کے خلاف وہ چلے گئے پشاور ہائی کورٹ کہ جناب کہ اے نا نا ساڑے نا جاتی کر دیں جے انہوں نے رکو انہوں نے پہلے تو رکا فیصلہ سنانے سے آج ذرا وہ کاروائی تھی اس سے پوچھا ان سے سوال جواب ہوئے تو وہ کوئی تسلی بخش آرگومنٹس نہیں دے سکے کوئی مدلل جس کو کہتے ہیں دلائل جو ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکے ریزنے وال کوئی بات نہیں بتا سکے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ آپ جائیں اور جا کے الیکشن کمیشن میں جائیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ جی کہ بائیس طریق تک ان کا فیصلہ کر دیں اور قانون کے مطابق کریں ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کہنا سیدھے قانون میں مطابق کر رہے ہیں اب بات سمجھیں جو بات سمجھنے والی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے اکل اکل کو ہاتھ نہیں مارا جس نے سیاست نہیں کی جس نے دھونس زبردستی بدماشی ہٹ درمی کے مظاہرے کیے اب وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر چڑھ دھوڑی ہوئی ہے اب اس پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کا ریاستی نظام اور پاکستان کے وہ لوگ جن کے اوپر نو مئی کو حملہ کیا ہے وہ ان کو حضم نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کہہ کہ انجلات اللہ طرح کیسی فیر الیکشن جت کیا ہے تو میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاہن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نو مئی کو بڑا ظلم ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی جو ریاستی داروں کے اوپر چڑھ دھوڑی ہے تو پھر جناب اس پارٹی کو آپ بیل لگا دیں اس کے اوپر آپ کو کوئی ڈک سکتا کوئی آتھ پھڑ سکتا ناڑا کر لیں لیکن یہ جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل انچینک میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہ کر رہے یا لیکن وہ ہو رہی ہے اب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے اچھا کیوں ہو رہی ہے ہوتی ہی آئی ہے اچھا ہونا کیا چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جدوجد کرنی چاہیے کس طرح کریں گے بھئی آئینی فریمورک کے اندر رہ کے کریں گے سیاسی میدان کے اندر رہ کے کریں گے وہ پی ٹی آئی نے وہ تو کیا نہیں وہ تو حتیبہ کی تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اب کی جو ان کے لوگ ہیں جو باہر ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے اب وہ اور باتیں کرتے ہیں اندر بیٹا پلوان کچھ اور گھند ہے تو گال نہیں بندی اب اگلی بات آجائیں دیکھے ترے سٹھ کے قریب جو ان کے ہیں رہ دماؤ ان کو نو مئی میں انہوں نے جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں ان کو جناب جو پولیس ہے انہوں نے ورنٹ گرفتاری حاصل کر لی ہیں ان کے ان میں جناب ہیں زرتاج گل عمر ایوب میاں فرخ حبیب حماد عزر زلفی بخاری زین قریشی عثمان ڈار کرنل جمع سابر راجہ عثمان سعید بسرہ عشرف خان سونا سکندر زیب راجہ راشد حفیظ عارف عباسی ملک تیمور مسعود واسق قیوم چودری جعوید کوسر چودری ساجد اجاز خان جازی سیمیول یاکون ان کے ورنٹ جو تھے وہ مل چکے ہیں ترے سٹھ کے قریب ہیں لوگ نہ صرف ان کے ملنے ہیں اب الیکشن کا جو یہ اب وہ چونکہ کہہ رہے ہیں نا ہائی کورٹ میں کے دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے نا ہمارا سمبل چھین لینا ہے تو ہمیں فٹا فٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے خلاف یہ کام نہ کریں آپ ہمیں سٹی آرڈر جاری کر دیں انہوں نے سٹی آرڈر کیتا ہی نہیں اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن انڈرپینٹ باڈی ہے وہ جائے اب دو دنوں میں انہوں نے کہا بائی دسمبر تک کل بائی دسمبر ہے نا جی اور انہوں نے کہا فیصلہ سنو تو الیکشن کمیشن نے کی فیصلہ سے نانا ہے یہ ہمیں پتا ہے سب کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے قانونی تقاضی جو تھے وہ پورے نہیں کیے تو اب ان کا بلے کا نشان جا رہا ہے ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اب یہ بلے کا نشان کا فیصلہ ہونا ہے تیرہ جنوری کو اس کے خلاف یہ کہاں پہ جائیں گے آپ بتائیں تیرہ جنوری تک معاملہ آ کر لٹک گیا کہاں جائیں گے سپریم کوٹ سلامبادہ کوٹ علا عدلیہ میں الیکشن تک کیا فیصلہ ہوگا کس طرح ہوگا مشکل کام ہے اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے ان کے بندے پکڑے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کھمبوں کو ووٹ دیں گے وہ کھمبے جیت جائیں گے اور پائی الیکشن کھمبے الیکشن نہیں لڑا کرتے بندے الیکشن لڑتے ہیں اور جو کھمبے انہوں میں بندے ہوتے ہیں وہ کھمبے ہی ہوتے ہیں اور جو ایک ہلکے کے اندر دو سے ڈائی زار بندہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اس میں سے بھی سو بندہ جو ہوتا ہے وہ ان کو ڈائی دو ڈائی زار بندے کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور ان سو میں سے بھی دو چار اگر آپ پکڑ لیتے ہیں کریک ڈاؤن کر کے تو آپ جو ہیں وہ الیکشن گیا آپ کا تیل لینے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی آئین اگر آپ کو یہ سمجھ آگی نا باپ جو ان کو نہیں زمجھ آ رہی تو ہو سکتا ان کو بھی آ جائے گی تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا جو نہ بلا نظر آ رہا ہے سیاست میں انتخابات میں نہ پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے ازاد لڑیں گے اگر جیتیں گے تو پھر جب وہ جیت کے آئیں گے سر وہ ازاد کیا کر لیں گے آئی پی پی کے دروازے کے اوپر جائیں گے یا پھر ازاد بیٹھ کے چھنکڑا بجاتے رہیں گے کتنے کہوں گے تو ریاستوں کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا سر ریاستوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا ریاست کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ کو پھر کسی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی بیک کے اوپر کھڑی ہو ان کے پیچھے گروہ ہے سیونی سیونی پتہ نہیں کون کون سے گروہ کہتے رہتے ہیں وہ ہیں نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہوتے ہوئے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو کا یہی اشار ہونا تھا جو آلموسٹ ہو چکا ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی انقلاب آ گیا کیا ہو گیا خان کھمبے نموڑ دے گا کھمبا جے جگہ جدوں جتے گا اوزندی گل آگے آجائیں ساکم نصار صاحب کے متعلق ساکم نصار صاحب کے متعلق جو کانسی پریسی تھیوری چل رہی ہے وہ ہے کہ ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا کل وہ جب آئے گھر سے باہر سے آئے تو گراج میں گاڑی کھڑی کی پندرہ سیکنڈ پہلے جس جگہ پہ گاڑی کھڑی کی تھی وہاں سے ان کی بہو گزر کے گئیں دو مور سیکل کے اوپر سوار شخص آئے کریکر پھینکا پھٹا دو کانسٹیبلز زخمی ہو گئے جو ان کے گاڑ تھے گاڑی کو نقصان پہنچا کھڑکیاں گھر کی ٹوٹ گئیں دروازے شیشے ان کے ٹوٹ گئے تو ساکم نصار صاحب کے کار تو مطلب خوفناک بات ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہ مطلب کسے دو بچوں کا دل کیا تھا کہ شبرات ہے نا دیکھ کار پٹاکا سوڑ دے ہو اور اڈا ڈا پٹاکا کے کھڑکیاں شیشے ٹوٹ جان نہیں اچھا کوئی اتنا دشمن تھا کہ جناب کے وہ جناب تماکہ کرنے کے اوپر آ گیا نہیں اس نے ڈرایا ہے اب یہ ڈرایا کیوں ہیں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات جو چر رہی ہے مارکیٹ کے اندر کے ان کے پیسوں کے رولے رولے بہت ہیں یہ ان کے عدلیہ میں بہت وہ ہوتے ہیں نا علا عدلیہ میں بیٹھے میں ہیں اور یہ خاندان ایسا ہے الحمدللہ کہ شاپنگیں شوپنگیں ان کی بیگ مات سر ایک جج کی اتنی تنہا نہیں ہوتی دس بارہ لاکھ چودہ لاکھ اور وہ جو ہوتے نا ایک ایک بیٹی نے پانچ پانچ چھے چھے لکھ دا بیگ پھڑے آوے تو اس کے پیچھے ملک ریاض ہوتا ہے یا اس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ایک مہمی بات کر رہا ہوں جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ آپ کی تنہا سے میچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رولہ ہے گا مال پانی کا رکڑا پرابلم اس دامین پرابلم اب وہ مال پانی کہاں سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے ظاہر ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کے جی کہ ٹکٹ کے پیسے دلوار ہے تو باپ جو ہے وہ والد صاحب جو ہے صاحب صاحب خود ان کے جونئر مطلب داک تو بیٹھی ہوئی ہے نا اتنا وہ عدلیہ میں ان کے ہے مراسم اس طرح کے وہ لوگ جو انہوں نے جج بنائے تھے تو ان سے کہہ کوکلا کے تو کام شام کرواتے ہوں گے ایک خیال ہے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا اور کہیں پر پیسے کوئی ہوتا ہے باوزکات کے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے اور پیسے واپس نہیں ہوتے کیونکہ بیگ مات جو ہوتی ہوں پیسے خرچ کے بچے بچے یاشی اوشی کر کے پیسے اڑا چکے ہوتے ہیں پیسہ تو خرچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ درانا تمکانا کے اے تمہا کا اصلی بھی ہو سکتا سی یہ ڈائلک بازی ہوتی ہے نا جو اس طرح کے کرمینل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں تو پیسے واپس کرو نہیں تھے پھر اگلی ویری تمہا کا پکا وڈا ایک یہ بات ہو سکتی ہے دوسری کہ جی کہ یہ ابھی تک بیٹھ کے عمران حان کو لور جڈیشری میں لاہور آئی کورٹ ابھی تک ان کا ہے یہ سپورٹ کر رہے ہیں پشاور آئی کورٹ ادھر ادھر یہ ایک جو ہے وہ تھیوری چڑ رہی ہے اور وہ شرارتی بچے ہیں پاکستان کی ریاستی منظر نامے کے اوپر شرارتی بچے کون ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ بات کہنے کی ضرور نہ کہنے والی ہے نہ سمجھنے والی ہے تو یہ کسی شرارت بچے کا کام ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے دو پیجے ہو کہ تسی جاؤ تو ذرا پائن اڑا کے آؤ کہ اگر باز نہ آئے تو اگلی ویری پھر بڑا کام تھا تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی سیاسی عمل کا نتیجہ ہے جو بیسیکلی دہشت سے جڑا ہے تو پھر ساکر بنصار صاحب جو ہے وہ اچھے بچے بن کے گھر تک محدود ہو جائیں لیکن دو باتیں ہیں تیسری بات مجھے تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی تیسری بات اگر آپ کو سمجھ بھی آتی ہے تو ضرور بتائیے گا پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ